پشاور سے جہاں پر تھانہ سربند پر دہشت گردوں کا حملہ حملے میں ڈی ایس پی سردار حسین اور دو اہلکار شہید ہوئے ہیں حملے میں دستی بم سنائپر رائفل خودکار اسلحہ کا استعمال کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو پشاور سے جہاں پر تھانہ سربند روڈ پر دہشت گردوں کا حملہ حملے میں ڈی ایس پی سردار حسین اور دو اہلکار شہید ہوئے ہیں حملے میں دستی بم سنائپر رائفل خودکار اسلح کا استعمال بھی کیا گیا ہے تو اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں پشاور سے جہاں پر تھانہ سربند پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا حملے میں ڈی ایس پی سردار حسین اور دو اہلکار شہید ہو گئے ہیں حملے میں دستی بم سنائپر رائفل خودکار اسلح کا استعمال بھی کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو پشاور کے سربند پولیس سٹیشن پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ڈی ایس پی سردار حسین سمیت اہل کار شہید ہو گئے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایک زخمی ہوا ہے اسپطال منتقل کر دیا گیا دہشت گردوں میں حملے میں لانگ رینج رائیفل اور دستی بم بھی استعمال کیے واقعے کے فوری بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو اس بارے میں پشاور میں تھانہ سربند پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا حملے میں ڈی ایس پی سردار حسین اور دو اہل کار شہید ہو گئے ہیں اسی پر بات کریں گے بیرو چیف پشاور محمد نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم آگاہ کیجئے گا پشاور کے سربند پولیس ٹیشن پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے کیا ڈی ٹیلز ہیں جی بالکل پشاور کے نواحی علاقے میں واقعہ تھانہ سربند پر رات کے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے تھانے پر سنیپر گنز کے ذریعے فائرنگ کی گئی تھانے کے اندر پانچ دہشت گردوں نے پانچ ہینڈ گرنیٹ پھینکے ہینڈ گرنیٹ پھٹا بھی ہے ایک تھانے کو نقصان جس سے نہیں پہنچا لیکن دہشت گرد رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگے ہیں جب وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تو جو تھانے کے ڈی ایس پی تھے سردار حسین وہ پوری طور پر اپنے گارڈ کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں پر انہوں نے تھانے سے تھوڑی کچھ ہی خاصلے پر گاڑی کھڑی کی جس وقت تھانے کی جانت جا رہے ہیں تو تھانے پر تینوں اطراف سے حملہ ہوا تھا اس دوران طویل فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی سردار حسین اور دو سپاہی جو تھے وہ دونوں کے دونوں شہید ہو گئے ہیں شہیدوں کی نوازی جنازہ آپ سے کچھ دیرواز آدھا کی جائے گی یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ دہشت گردی کی یہ حملے نہ صرف پشاور بلکہ جنوبی ازلا میں بھی یہ جاری ہے جنوبی ازلا میں بھی یہ جو دہشت گردی کے لیے سرچ آپریشن ہے وہ جاری ہے نائم یہ کہیے گا دہشت گردوں کے گرفتاری کے لیے اس وقت سرچ آپریشن جاری ہے پولیس کی جانب سے اب تک کیا بتایا جارہا ہے پولیس کی جانب سے یہی بتایا جارہا ہے کہ رات جائے جو سرچ آپریشن تھا وہ بھی کیا گیا ہے جیسی صبح ہوئی ہے صبح سے بھی یہ سرچ آپریشن جاری ہے اس حوالے سے چیف کیپٹل پولیس فشاور نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس میں اس حملے کو پسپا کیا تھا ڈی ایس پی سردار حسین جائے وقوہ پر پہنچی اپنی گاڑی ٹی پی شہاب خیل میں کھڑی کی وہاں سے جب وہ تھانے جا رہے تھے تو ان کو نشانہ بنایا گیا پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ان کے پاس جدید اسلہ تھا اور جدید اسلے سے لیس تھے وہ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا ہے جنہوں کہ پشاور نے اس تھانے پر پہلے بھی ایک دفعہ حملہ ہو چکا ہے سچوٹی سخت سچوٹی کے اعتماد اٹھائے گئے تو یہی وجہ تھی کہ رات کو جو تھانے پر حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کا سات سے آٹھ دہشت گرد سے جنہوں نے حملہ کیا اسے ناکام بنایا گیا ہے تاہم حملے کو ناکام بنایا گیا ہے پشاور کے سربن پولیس سٹیشن پر دہشت گردوں کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے اور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے بیرو چیف پشاور محمد نعیم ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ پشاور کے سربن پولیس سٹیشن پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ڈی ایس پی سردار حسین سمیت اہلکار ارشاد اور جہانزیب شہید ہو گئے ایک زخمی ہے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دہشت گردوں نے حملے میں لانگ رینج رائفل اور دستی بم بھی استعمال کیے واقعی کی فوری بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی دہشت گردوں کی گرفتالی کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے